اسلام علیکم آج کا ہماری ٹاپک ہے رائبو نیوکلیک ایسڈ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ آپ میری چینل دیری ڈورس اف ایڈوکیشن کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اور ویڈیوز کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اپنے پریوز لیکچر میں ہم نے ڈی این اے اور آر این اے کا کمپیریزن کیا تھا کہ ہمارے پاس کون سے فیچرز ہیں جن کی بیس پر آر این اے اور ڈی این اے ایڈوز سے جو ہے وہ ڈیفرنس جو ہے وہ رکھتے ہیں آج ہم نے آر این اے کو اور اس کی ٹائپس کو دیکھنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ آر این اے جو ہمارے پاس ہے رائبو نیوکلیک ایسڈ اس کو کہا جاتا ہے اور آر این اے سے اسے ایبریویٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر رائبو شگر ہوتی ہے فوسفیٹ گروپ ہمیں پتا ہے پریزن ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آر این اے میں ایڈین جو ہے تھائمین کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بناتا دبل بانڈ جبکہ وہ یوریسل کے ساتھ بناتا ہے اور یہی ایک مین ڈیفرنس ہے آر این اے اور ڈی این اے کے درمیان کیونکہ یوریسل جو ہے وہ آر این اے پر پریزن ہوتا ہے اور تھائمین ڈی این اے میں اگر ہم اس کی types کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کی three types ہوتی ہیں اور یہ three types ہمارے پاس کون کون سی ہیں جو کی different functions perform کر رہی ہوتی ہیں messenger RNA کو ہم abbreviate کرتے ہیں mRNA سے transfer RNA کو ہم abbreviate کرتے ہیں tRNA سے اور ribosomal RNA کو ہم abbreviate کرتے ہیں rRNA سے اب آج ہم نے messenger RNA کو دیکھنا ہے اور ہم نے اس چیز کو پہلے بھی discuss کیا ہوا ہے جب ہم نے cell میں موجود organals کو discuss کرتے ہوئے ribosomes کو discuss کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ribosomes کا function ہوتا ہے protein synthesis اور protein factory بھی ribosome کو کہا جاتا ہے کہ ribosome protein factory ہے ہمارے پاس cell کے اندر جبکہ ہمارے پاس nucleolus ribosomal factory رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر ribosome کی synthesis ہوتی ہے messenger RNA کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی type ہے RNA کی جو کہ اس طرح سے ہم نے draw کی تھی جو کہ during the process of transcription ہمارے پاس آتا ہے یہ DNA کی ثرو ہمیں پتا ہے transcription کا process first process ہوتا ہے جس میں DNA سے messenger RNA synthesize ہوتا ہے اور یہ پوری activity nucleus کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور جب messenger RNA nucleus میں synthesize ہوتا ہے with the process of transcription تو وہ nuclear pores کے تھو جو ہے وہ جرنی جو ہے وہ مکمل کرتا ہے from nucleus to the ribosomes present in the cytoplasm of the cell وہاں پر messenger RNA ribosome کے پاس جاتا ہے ribosomes attach ہوتے ہیں ایک larger اور ایک smaller subunit ہمیں پتا ہے plants اور animals میں different subunits ہیں ribosomes کے جو کہ اس messenger RNA پر جو message ہے یعنی جسے ہم code کہتے ہیں اس کو read ریڈ کرتے ہیں اور اس second process کو جو translation ہم جسے کہتے ہیں یہ transcription پر based ایک process ہے جو کہ ہمیشہ transcription کے بعد ہوتا ہے transcription یعنی messenger RNA cell کے اندر اور اگر ہم بات کریں messenger RNA کی تو یہ ہمارے پاس جو type ہے یہ اس کا main function ہم دیکھ رہتے ہیں کیا ہے یہ diagram to ہم نے دیکھ لیا اس کا main function ہے message carry کرنا it carries message from dna to cytoplasm اور dna سے cytoplasm میں move کرتے ہوئے ایک journey اس نے cover کرنی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی پھر اس کے structure میں modification آتی ہے head اور tail کی اور یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ head اور tail جو ہے کس طرح سے five prime end پہ attach ہوتی ہے اور اس کی ساری explanation ہے وہ ہم اپنے previous lecture میں دیکھ چکے ہیں تو اگر آپ نے messenger RNA کے حوالے سے جو modification ہے اس دوبارہ سے سمجھنا ہے تو آپ میرے previous lecture کو دیکھ سکتے ہیں تو possible ہے poly peptide chain بنانے کے لئے جو ہمارے پاس جب اس طرح synthesize ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اصل shape میں آتی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک globular structure ہوتا ہے اور ہمارے پاس mostly جو proteins functional proteins ہماری body میں present ہوتی ہیں وہ globular structural form رکھتی ہیں یہ بھی ایک important mcqs ہے جو کہ اس shape کا ہوتا جو کہ enzymes کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں next ہے کہ ہمارے پاس messenger rn کی length ہوتی ہے وہ بھی vary کرتی ہے from cell to cell بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کس base پہ vary کرتی ہے depend upon poly peptide chain کہ جو اس نے chain synthesize کرنی ہے یہ کتنی length کی ہے اس کی accordance جو ہے وہ یہ messenger rn جو ہے وہ vary کرتے ہیں اور length of gene کے accordance بھی vary کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا message carry کرتے ہیں جسے ہم gene کہتے ہیں the basic unit of our dna تو اس کی base پہ بھی جو ہے اس کی length vary ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس three to four percent جو ہے وہ present ہوتا ہے messenger rn in the cell next ہمارے پاس بات یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جو messenger rn ہے وہ three nucleotide جو ہے وہ three nucleotide ہمارے پاس specify کرتے ہیں ایک amino acid کو جو کہ ہمارے پاس monomers ہیں proteins کے لئے تو اگر three nucleotides messenger rna کے ایک amino acid کو specify کر رہے ہیں تو اگر three hundred nucleotides ہوں گے تو وہ ہمارے پاس specify کریں گے hundred amino acids کو تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو باقی آپ سے سارے questions آپ آسانی سے solve کر سکیں گے کہ three nucleotides messenger rna میں ایک amino acid کو specify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس total information تھی messenger rna کی جو ہمارے پاس first type ribonucleic acid کی اب ہم اپنی second type transfer rna اور ribosomal rna کو اپنے next lecture rna کی synthesis سے لے اس کے role تک کی ہے تو اگر question ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں میں پھر بتاتی چلوں کہ آپ میرے چینل daily doors of education کو like share کریں اور subscribe کریں اور bell icon پر klik کر اور ویڈیوز کو سیلیک کریں تاکہ آپ کو نیا آنے ویڈیوز کریں